السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحب آپ کہہ دیجئے کہیے فرمائیے بتائیے اور پھر آگے جا کے فرمایا وَبِذَالِكَ عُمِرْتُو مجھے اس جیس کا حکم دیا گیا ہے تو جس چیز کا حکم دے دیا جائے اس کی تعمیل ضروری ہوتی ہے اور حکم کیا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو ہم ذکر کر رہے ہیں موت کے مرحلے اور پھر اس کے بعد پیش آنے بارے امور کا جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کرنے کے کاموں میں ہم نے قرض کے بارے میں پڑھا کہ اس کی ادائیگی کر دی جائے وراسط تقسیم کر دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے بھی کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے ان حقوق میں سب سے اہم حق غسل کفن اور دفن ہے عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کرنا آج انشاءاللہ ہم غسل میت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح غسل دینا چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو غسل دینا آنا چاہیے کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں دین پڑھتے ہیں دین کی طرف آتے ہیں لوگ ہمیں دیندار ہونے کے نام سے پہچانتے ہیں تو پھر وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ وفات کے موقع پر ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں اور اگر ہمارا اپنا علم ناقص ہے تو ہم صحیح طور پر دوسروں کو نہیں بتا پائیں گے آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ وفات کے بعد جب کسی کی گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے تو سخت پریشان ہوتے ہیں اور انہیں کچھ سوج نہیں رہا ہوتا اس وقت دماغ بھی پورا کام نہیں کر رہا ہوتا اور دوسری طرف خاندان بھر کے لوگ اور دیگر جان پہچان کے لوگ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو ترہ ترہ کے مشورے دینے لگتے ہیں اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے اور اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ناراض ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر کس کی مانی جائے ان کی مانی جائے ان کی مانی جائے یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے سمپل سی بات ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون مان سکتا ہے وہی جس کے پاس علم ہوگا اور صحیح علم ہوگا کہ اس موقع کے مناسبت سے آپ نے کیا فرمایا ہمیشہ سے ہماری یہی تلاش اور جسجو ہونی چاہیے کہ مجھے صحیح ترین چیز پتا چلے کہ اس موقع پر کہ وہ زندگی کا کوئی مرحلہ موقع ہو یا وفات یا اس سے متعلق یا اس سے بعد مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا رب اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے تاکہ میں وہی کروں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے کیونکہ میری زندگی کا مقصد اسے خوش کرنا ہے کیونکہ اس زندگی کے بعد مجھے اس سے جا کے ملاقات کرنا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس حال میں اس سے ملوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو تو جس شخص کو یہ فکر ہوگی اسے پھر صحیح کام کی بھی فکر ہوگی اللہ کی رضا کے کاموں کی اور اللہ کی رضا کے کاموں کے لئے صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تو آج انشاءاللہ عزیز ہم غصل کے بارے میں پڑھیں گے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتے کہ میں تو بہت کمزور دل ہوں اور میں تو ایک چھوٹی سی بچی ہوں وہ تو غصل کرنے والیاں کچھ پروفیشنل آنٹیاں ہوتی ہیں وہی کرتی ہیں میرے تو کرنے کا کام نہیں ہے مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس کو سیکھنے کی نہیں ایسا نہیں ہے ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس وقت کس موقع پر کس چیز سے دوچار ہو جائیں اور پھر کیا جہالت میں ہی ہم چلے جائیں گے دنیا سے یا دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے جہالت کے ساتھ ہی رخصت کریں گے ہرگز نہیں ہماری ایک سٹوڈنٹ جو ایک برانچ میں پڑھاتی تھی ان کی آگے ایک سٹوڈنٹ نے اپنا تجربہ ہم سے شیئر کیا جب ہم گزشتہ ایک ٹرپ پر گئے میں اس کا پہلا حصہ تھوڑا سا سنواتی ہوں اور اس کے بعد خود پڑھ کر آپ کو بتاؤں گی کہ انہیں کس طرح کمرحلہ پیش آیا اور اس کے بعد ہم سب کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے میرا نام کہاں ہوا اور میں گزار سرانتے ہوں میرے ایک سوڈنٹا نام حدیعہ بشیر ہے کچھ عزتہ پر جن کی شاہدی میں وہ جپان اپنے ہاں اور جپان سلی گئے جپان میں اپنے کی تبدیل کا کام ہو رہا تھا لیکن بہت کم پیمانے سے ماں گزار سرانے سے تجربہ کی لیکن دون اتراز کے مقامات پر بچکل سفرمان تھے بہت کوشت کے بعد انہیں اپنے در سے پچی ملی جو ان کے ساتھ ان کا کام کر سکتی تھی الحمدللہ ان کے حامد دین کے لئے کافی رضاں بکتے تھے اب ہوتا ہے اس طرح کے جتنے میں مسلمان لوگ ہوتے ہفتے میں ایک دن ایک مجد میں جمع ہوتے وہاں ایک کارساب ترس دیتے سمجھ ہوا تین بس ہوتے ملٹوں کو سمجھانے کے لئے تو مجد حضرات کے بھی کی ہوا تین کو مینجھ کرنے کے لئے کوئی عورت نہیں تھی جو ان کو سمجھاتی اور دین کے بارے میں معلومات دیتی حضرات جاپان گئی اور انہوں نے مجد میں حواتین سے ملاقات کی انہوں نے پاس دیتی تو حواتین ان سے بہت تاثر ہوئی چونکہ آواز تھوڑی اتنی واضح نہیں ہے کیونکہ فون پر انہوں نے میسج ریکارڈ کر آیا ہے تو میں آگے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ بات پوری طرح سمجھ جائیں یعنی یہ سٹوڈنٹ خدیجہ جاپان گئی وہاں مسجد میں انہوں نے دین کی تعلیم کا کام شروع کیا حواتین ان سے بہت متاثر ہوئی ان کی بات کو سمجھا اور دین وزید سیکھنے کا شوق پیدا ہوا پہلے وہ صرف نام کی مسلمان تھیں یعنی وہ وہاں جو جاپان میں رہنے والی مسلمان خواتین تھیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا رشتہ بس جوڑ دیا گیا وہاں جا کر خدیجہ کو بہت حد تک یہ احساس ہوا کہ دین آگے پہنچانا کتنا ضروری کام ہے انہوں نے حد کیا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گی خدیجہ کی طبیعت بہت زیادہ مزاگ کرنے والی تھی وہ کسی بھی بات کو سیریس نہیں لیتی تھی کوئی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتی تھی حالانکہ وہ ایک کام کرنے والی بچی تھی جب وہ وہاں گئی اور حالات کو دیکھا تو الحمدللہ بہت شوق کے ساتھ انہوں نے کام کیا ذمہ داری کو اٹھایا جب بھی انہیں کو مشکل آتی گھر آ کر میرے سے رابطہ کرتی یعنی جو ان کی ٹیٹر تھی گجرات برانچ میں اور میں انہیں کوئی نہ کوئی ٹپ دیتی الحمدللہ کام ہوتا رہا اب اس طرح ہوا کہ خدیجہ جہاں رہتی تھی اسی ایریا میں ایک خاتون کی وفات ہو گئی اب وہاں غسل دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے خدیجہ سے رابطہ کیا ان کے خامن سے بات کی کہ دونوں بچیاں اس خاتون کو غسل دیں خدیجہ کے دل بہت چھوٹا تھا یہ کام انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا جیسے ہمیں سے اکثر لوگوں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا یہ کام ان کے لیے کرنا بہت مشکل تھا اور سبا جو دوسری لڑکی تھی وہ بھی ایک بچی تھی دونوں کے لیے کام بہت مشکل اللہ کا نام لے کے وہ وہاں گئی بہت حمد کے ساتھ آگے بڑی اب چونکہ خواتین صرف دو ہی تھی اور کوئی نہیں تھا وہاں تو گھر آکے وہ بہت ڈر گئے انہیں کئی دن نین نہیں آئی کیونکہ پہلی دفعہ اس طرح کی چیز کی انہوں نے دونوں سو نہ پائیں بہت مشکل حالات میں رہیں اس کے بعد دوبارہ جو بھی دین کا کام تھا ہوتا رہا الحمدللہ رمضان میں انہوں نے دور قرآن بھی کروایا کچھ دن کے بعد ایک اور عورت کی وفات ہو گئی کچھ ہی فاصلے پر اس دگہ بھی کوئی عورت نہلانے والی گسل دینے والی نہیں تھی آپ کو پتہ دنیا پر مسلمان پھیلے ہو اور بعض ایسی چگہیں ہوتی ہیں جہاں ایک دو فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں اب اگر وہاں پر باقی مرد ہیں اور کسی ایک مرد کے ساتھ فیملی یہ دو کے ساتھ ہی تین کے ساتھ تو عورتوں کی تعداد بھی محدود ہوگی اس لیے اب گرونی میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اب کیا کریں حتیٰ کہ کفن پہنانا بھی کسی کو نہیں آتا تھا سوچی اس عورت کے خامن الحمدللہ مسلمان تھے لیکن وہ خود غسل دینے پہ تیار نہیں تھے حالانکہ شوہر بھی دے سکتا ہے انہوں نے درخواست کی خدیجہ سے اور سبا سے کہ آپ آکے میت کو غسل دیں ان بچیوں کی پہلی حالت کو دیکھتے ہوئے خدیجہ کے خامن نے سختی سے منع کر دیا کہ آپ نے دوبارہ کسی میت کو غسل نہیں دینا جب اس عادیوں بہت زیادہ اسرار کیا کہ آپ ضرور آئے آپ مسلمان ہیں اور مسلمان عورت کو بغیر غسل کے دفن کر دیا جاتی ہے یہ اچھی بات نہیں انہوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے ہم سے کل سوال ہوگا ان دون نے کہا کہ اچھا ہم غسل دیں گے جب وہ بچیاں وہاں پہنچیں اور تھوڑا جھجک کے جا رہی تھی تو ان میں سے ایک کہتی ہے کہ اچھا تم ذرا رکو میں آگے جا کے دیکھ کے آتی ہوں جب وہ تھوڑا آگے گئی اور میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کی چیخیں نکل گئیں ساتھ ہی کپڑا پھینک دیا ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہتی ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں بس تم نے آگے نہیں آنا پیچھے ہٹ جاؤ خدیجہ پیچھے ہو گئی اس نے اس عورت کے خامن سے کہا خدا کے لئے آپ انہیں خود غسل دیں ہم بچیاں ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتی ان کے بتانے میں یہ بات آئی کہ عورت کی وفات کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا لیکن ان کی صورت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ دیکھی نہیں جا رہی تھی یعنی تھوڑی دیر کے اندر ہی ان کا جسم پھول چکا تھا اور اس کے نیسے تھی جیسے اترنے لگ گئی ساتھ چھوڑ رہی ہو عورت کی جسامت بھی بہت بھاری تھی وہ کہتی ہیں کہ ہم بچیوں نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا دو اکیلی اور مرد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے اس نے عورت کے خامن سے کہا آپ کر دیں وہ کہنا کہ کرنا ہے تو آپ ہی نہیں کرنا ہے خامن بھی ڈر چکا تھا خود آگے نہیں بڑھ رہا اس نے کہا میں دور دور سے آپ کو چیزیں پکڑاؤں گے لیکن میں یہ خود کر نہیں سکوں گا خیر اس بچی سبا نہیں کیونکہ اگر خدیجہ آگے آتی تو وہ بہوش ہو جاتی ہے بہت مشکل سے انہوں نے بس کفن بچھایا اتنا کام کیا سبا نے بڑی حمد کے ساتھ آگے بڑھی کیونکہ ان کے جسم ایسا تھا کہ ہاتھ لگاتے تو بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا جس طرح بھی تھا بہت مشکل کے ساتھ انہوں نے ہلکا پلکا غسل دیا اور میت کے اوپر کپڑا بچھا کر ان کے خواند کے ساتھ کفن کے اوپر رکھا میت کو اٹھا کے کفن کے پر خدیجہ کہتی ہے کہ میں نے صرف ان کی ٹانگ دیکھی تھی ہلکی سی باقی کام اکیلے ہی کیا دوسری بچی نے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی چیخیں نہیں روک رہی تھی خدیجہ کہتی ہے جب وہ گئے تو میرے ساتھ لکھ کر ہم دونوں اتنا اونچی اونچی روئیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے سبا کے موہ سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے یعنی وفات کے بعد یہ اس طرح کیوں ہو گیا کیا یہ سزا ہے اتنی حالت کیوں بگڑ گئی جب وہ وہاں سے آئیں تو آتی ہی انہوں نے مجھے کال کی اور رونے لگ گئی اتنی بری حالت تھی ان کی کہتی ہیں باجی میں نے ان کی تھوڑی سی ٹانگ دیکھی اور مجھے نین نہیں آ رہی میری سانس رک رہی وہ کہتی تھی میں نہیں کروں گی آپ یہ کام کسی اور کو دیں یا خود کریں یا میرے ساتھ کریں اب الحمدللہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہر کام کرنا آنا چاہیے جو اصل مقصد ہے آپ کے سامنے اس خط کے پڑھنے کا کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہے چھوٹا دل ہے یا بڑا کام کرنا آنا چاہیے اور جو میت کو غسل دینے والا کام تھا اسے وہ بہت ہی مشکل سمجھتی تھی کہتی کہ اتنی ساری خواتین کو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے وہ کہتی کہ ہر مسلمان کو غسل دینا آتا تاکہ جب وہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں اس کے پیارے ہیں رشتدار ہیں نہیں تو دوسرے مسلمان ہیں جن سے خون کا رشتہ نہیں اگر ایسے حالات پیش آئیں تو غسل دینا آنا چاہیے تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو غسل دینا آنا چاہیے نہ لانے کا موقع آئے یا نہ آئے لیکن کام آنا چاہیے اور صرف آنا نہیں چاہیے کہ بس ایسی پانی ڈال ڈول کے کام ختم کر دے مسلم طریقے پر آنا چاہیے صحیح طریقے پر آنا چاہیے دوسرے بھی روکتے ہیں ان کو بھی تسلی دینی چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ عجل و ثواب ہے اور ہمیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ موت بھی اللہ رب العالمین کے لئے تو پھر موت کے موقع پر ہونے والے سارے کام بھی اللہ رب العالمین ہی کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے اصل وہ ہوتا ہی ہے کہ دل کے بند ہونے کے ساتھ جسم تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہر گھنٹہ یعنی پر آور 1.5 ڈگری فان ہائٹ کے حساب سے تھنڈا ہوتے ہوتے بلاخر روم ٹمپریچر پر آ جاتا ہے اور 6 گھنٹے میں جسم سخت ہو جاتا ہے جل سخت ہونے کے باوجود جسم کے اندر موجود باقی اجزاء اپنی اصل حالت میں موجود رہتے ہیں بکٹیریہ کی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جسم کا رنگ سبز پھر جامنی پھرسا ہو جاتا ہے اور نہایت بدبو پھیل جاتی ہے ان بکٹیریہ کی وجہ سے جسم میں گیس بر جاتی ہے جس سے آنکھیں پتلیوں سے باہر آ جاتی ہیں ڈلے باہر آ جاتے ہیں زبان سوچ جاتی ہے ایک ہفتے بعد جل اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہلکے سے ہاتھ لگانے سے بھی وہ اترنا اور اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ پروسس اور بھی تیز ہوتا ہے جیسے اس واقعے میں آپ نے دیکھا ہے ایک مہینے بعد ناخن بال دان گھر اور جڑ جاتے ہیں ہر چیز ختم اور اندرونی تمام آزا لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس سے اندرونی گیس اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بلاخر جسم پھٹ جاتا ہے اور انسانی دھانچہ سامنے آ جاتی ہے ہڈیاں سامنے آ جاتی ہیں اور اسی طرح ہڈیاں بھی گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتی ہیں ایک تحقیق کے مطابق ایک سال کے اندر ہڈیاں مکمل گل چکی ہوتی ہیں ہڈیاں بھی باقی نہیں رہے تو یہ ہے انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے رب کو بھولا رہتا ہے ایک ہی ہفتے کے اندر کیڑوں مکوڑوں کی غذاب بن جاتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں اس کا نام نشان بھی باقی نہیں رہتا جب دھانچہ سامنے آ گئے تو شکل کی باقی رہی شکل کون یاد رکھے گا اس لئے انسان کو کبھی بھی گلنے سڑنے اور مرنے کو بھولنا نہیں چاہیے تاکہ یہ زندگی ہم میکسیمم اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور پھر یہ ہے کہ ہر وقت تیار رہیں یہ ہے اصل میسج یہ ہے اصل کام ہم اس دن کو بھولے ہوئے ہیں جس کا آنا یقینی ہے تو اس کو بھول کر یہ زندگی درست نہیں ہو سکتی عقلمند اور کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو انجام کو سامنے رکھ کر زیتے ہیں اس انجام سے بھاگ نہیں سکتے دور نہیں ہو سکتے اس لئے اس کی تیاری رکھیں یہ کسی نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ میں نے موت کو اس دن بہت قریب سے دیکھا جب میرے بیٹے کو تین ماہ پرمز ہسپٹل میں گردن توڑ بخار کی وجہ سے رہنے کے بعد بلاخر موت نے آ پکڑا جبکہ اس شام ڈاکٹروں نے تسلی دی کہ آپ کا بیٹا بلکل ٹھیک ہے لیکن رات دس بجے اس کے چہرے کے آثار کچھ اور بتانے لگے ڈاکٹر کو بلایا اس نے چیک کیا ادھر ادھر سے ٹٹولا لیکن میرے بیٹے نے کوئی دفاعی ریاکشن نہیں دکھایا ریاکٹ نہیں کیا کیونکہ گردن توڑ بخار کی وجہ سے سپیشل روم میں اسے لے جا کر کمر سے دہرہ کر کے ہوش و حواس میں اس کا انجیکشن کے ذریعے بلڈ نکالا جاتا جس کی تکلیف سے اس کی چیخیں دور دور تک کئی دلوں کو ہلا دیتی تھی اتنا تکلیف دے عمل ہوتا تھا اس کے علاوہ بھی اگر اس روم کے سامنے سے گزرتے تو ساتھ لپٹ لپٹ جاتا اور وہاں سے نہ گزرتا لیکن اس رات اس نے کوئی زد نہ کی اس کشم کشمے ڈاکٹروں کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کی حالت نہیں بدل رہی تھی آخر صبح تین بڑھے ڈاکٹر یہ کہا کے چلے گے دعا کریں میری والدہ نے مجھے تسلی دی کہ تم نماز پڑھ کر دعائیں مانگو میں یہ تحجد میں صورت یاسین پڑھ کے دعا مانگی بیٹے کی طرف دیکھا اس کے جسم پہ ہاتھ پیرا لیکن اس کے پاؤں تھنڈے برف ہو چکے تھے میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا تم تو رات سوتے میں بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے اس نے بند آنکھوں سے بند مٹھی کھول کر ہلکی سی حرکت سے میری انگلی پکڑ لی پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹانگیں اور پیٹ تھنڈا محسوس ہونے لگا میں نے پاؤں پر بوسا دیا مجھے ویسے پہلی جیسی مٹھار اور کشش محسوس نہ ہوئی یعنی جب روح ہوتی ہے جسم میں تو اس کی کشش اور ہوتی میں سمنگی کچھ ہونے والا ہے پھر میں نے بیٹے کو آواز دی تو اس نے صفیت جھلی کے ساتھ آنکھیں ہلکی سی کھول کے مجھے دیکھا اتنے میں فجر کی آزان ہو گئی پھر امی نے مجھے کہا نماز پڑھ لو پھر اس کے پاس بیٹھنا اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلی نظر نہیں آ رہی تھی پیچھے لگ گئی آنکھیں صرف صفیت جیسا نظر آ رہا تھا میں نے سر پر پیار کیا تو مجھے تھوڑی سے اس کی خوشبو محسوس ہوئی لیکن اس کے ہاتھوں سے وہ زندگی کی خوشبو محسوس نہ ہوئی نماز کی طرف جاتے ہوئے مجھے لگا ماں بیٹے میں جیسے جدائی ہو رہی ہو پاس ہی میں نے جائے نماز بچائی اور اس کو اللہ کے سپورت کر کے نماز شروع کر دی ڈاکٹرز نرسیں اس کے پاس جمع ہو گئی میں نے وہ نماز بہت خوشبو خضو سے پڑی جیسے اللہ کے بہت قریب ہوں سلام پھیر کر دیکھا دعائیں پڑھ کر اس پہ دم کیا ہاتھ پکڑا آواز دی میرا ہاتھ نے چھوڑنا میں تمہارے بغیر کیا کروں گی اس نے ہلکی سی جمبش سے میرا ہاتھ پکڑا میں نے اس سے پیار کیا لیکن وہ تھنڈا تھا میں نے اس کے دل پر پیشانی پر بوسا دیا رو کے امی سے کہا کہ اس سے پہلے جیسی خوشبو نہیں آ رہی مجھے پھر سے کہا دعا کرو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا دل سمجھ گیا کہ تین ماہ ڈاکٹرز کی کوشش اور میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑنا جھوٹی تسلیہ میں نے پھر صورت یاسین پڑھنی شروع کر دی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھتی رہی جو ہی صورت مکمل ہوئی میں نے اس پہ دم کیا میری آنکھوں نے دیکھا کانوں نے سنا کہ میری پھونک کے ساتھ اس کے موہ سے ہوا کی طرح کوئی چیز سو کر کے نکلی اور سامنے سے نکل کر چلی گئی ساتھ ساتھ میری نگاہیں بھی اسی طرف اس کا پیچھا کرتی ہوئی اوپر کو اٹھیں جیسے میرے دل سے روح نکل گئی ہو میری والدہ نے انہا لیلہ پڑھنے کو کہا بھائی نے بھی پڑھا تو میں سکتے اور حیرانگی میں پڑھ کر پوچھنے لگی یہ کیا ہو گیا اس وقت میرے رب نے میرے دل پر صبر کا ایسا ہاتھ رکھا یعنی جو صبر انڈیل دیا جیسے مجھے اپنے اس بیٹے کی محبت کے بدلے اس دل میں اپنی محبت کی حلاوت ڈال دی یعنی اللہ کی محبت جو شاید اسی دکھ کے صبر پر اس نے مجھے عطا کی اور اللہ کی محبت کی وہ حلاوت پا کر میں سوچتی تھی کہ اگر ایسے دس بیٹے بھی دے کر وہ محبت مجھے مل جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں اللہ ہم سب کو ہر حال میں محبت و رضا نصیب فرمائے اپنی قربت سے ایک لمحہ بھی دور نہ کرے جو اس نے لیا وہ بھی برحق جو اس نے دیا وہ بھی برحق پھر شکوا کیسا تو جو مائے بچوں کی وفات پر اس شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو قبول کرے تو اللہ سبحانو تعالیٰ پوچھتا ہے فرشنوں سے روح لے کر جاتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہاں کہا کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں کہا اس نے تیری تعریف کی الحمد کہا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو موت برحق ہے ہم سب کو جانا ہے کوئی بھی آ رہنے والا نہیں کچھ عرصے کے بعد یہ سارا سین تبدیل ہو چکا ہوگا ہماری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے ہم مر جائیں گے وہ تو مریں گے ہماری فکر ہونی چاہیے کہ اس دن کے لئے تیاری کریں ہر طرح کی تیاری علمی تیاری عملی تیاری روحانی تیاری جذباتی تیاری کہ اس وقت کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی رضا کے خلاف کیونکہ وہ عجر کمانے کا موقع ہوتا ہے تو اب مرحلہ ہے غصل کا غصل میت کا حق ہوتا ہے ایک غصل اس وقت دیا جاتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے اسے نہلائے جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم ہر جمعہ کو غصل کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ ایک طرح سے مسنون مواقع عید کے مواقع پر غصل کرتے ہیں وہ شادی کا مرحلہ آتا ہے اس میں بھی بہت نہاد ہو کے ساف سترے ہو کر تیار ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اہم ترین مرحلہ دنیا سے رخصتی کا مرحلہ اس وقت بھی غصل دیا جاتا ہے کیوں مٹی میں ہی جانا ہے پھر کیوں نہ آئیں دوئیں ہاں مٹی میں جانا ہے لیکن اللہ کی ملاقات کا سفر شروع ہو رہا ہے اس نیت کے ساتھ غصل دینا چاہیے کہ یہ انسان اب اپنے رب کی طرف روانہ ہو رہا ہے اب اس کے بعد اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی یہ اس دن اٹھے گا جس دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عزت بخشی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَفِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا سورة الْإِسْرَى آیت سیمنٹی اور بلا شبہ یقینا ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی بہت بڑی فضیلت یعنی باقی مخلوق پر انسان کو فضیلت دی یہ فضیلت پیدائے سے پہلے بھی ماں کے پیٹ میں بھی اس کا ایک مقام ہے اس کا احترام ہے پیدا ہونے کے بعد بھی بچپن جوانی بڑھاپا ہر عمر میں اپنے اپنے طور پر اور پھر موت کے وقت اور موت کے بعد بھی تو اسلامی تہذیب و تمدن میں مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے اس لئے اسے وصل دلا کر اجلہ لباس کفن پہنا کر خوشبو میں بسا کر باعزت طریقے سے کندہ پر اٹھا کر لے جائے جاتا ہے اور اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کی صورت میں اللہ کے حضور اس کے لئے مغفرت طلب کی جاتی اس صدمے کے موقع پر صبر اور نماز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے میت کے لئے اور پھر نہایت باوقار طریقے سے اسے سفرد خاک کر دیا جاتا ہے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہم نے اسی میں تم کو واپس لے جائیں گے اور اسی سے پھر ایک بار اٹھائیں گے وہیں سے آئے تھے وہیں واپس اور پھر ایک دفعہ وہاں سے نکل کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے میت کو غسل دینا اور کفن دینا فرض کفایہ ہے فرض کفایہ اس صورت میں کہ چند دو غسل دیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کون کرائے کس کو غسل دینا چاہیے غسل کون کرائے نمبر ون قریبی عزیز یا رشتدار جو جتنا قریب ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری تو غسل کون کرائے قریب ترین عزیز رشتدار یہ بات یاد رکھئے باہر سے ہیلپ لی جا سکتی اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا لیکن پہلا فرض آپ کا ہے بچہ فوت ہوتا ہے یا شوہر فوت ہوتا ہے یا ماں فوت ہوتی یا باپ فوت ہوتا ہے یا کوئی بھی تو جو اولاد ہے یا جو بھی قریبی رشتدار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی کہ وہ آگے بڑھیں اس کی دلیل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ مر بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو اس وقت گھر میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ تھے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غسل دیا آپ کی قریبی رشتداروں نے ان کے چچا عباس بن عبد المطلب چچا کے بیٹے علی بن عبی طالب فضل بن عباس چچا کے بیٹے قسم بن عباس عسامہ بن زید اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح یہ آپ کے قریب ترین لوگ تھے زندگی میں رشتے کے اعتبار سے لہذا غسل کے وقت بھی یہی موجود تھے اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے عوث بن خولی الانساری نے علی بن عبی طالب کو پکار کے کہا اے علی میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں ہمارا حصہ بھی رکھنا ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں وہ اس کو اپنے لئے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے حضرت علی نے ان سے فرمایا اندر آ جاؤ چنانچہ وہ داخل ہوئے اور اس موقع پر موجود رہے گو کہ انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی لیکن موجود رہے انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے سہارا دیا جبکہ کمیز جسم پر ہی تھی ابباس رضی اللہ عنہ فضل اور قسم پہلو مبارک بدل رہے تھے یعنی یہ صرف ٹیک لگائے ہوئے تھے ان کو علی بن ابی طالب ان کا ساتھ دے رہے تھے اسامہ اور سالح پانی ڈال رہے تھے اور علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے اب یہ بھی نہیں کہ سہارے رشتدار گز جائے اور وہاں ایک ادھم مچا دے اور ایک دوسرے کے اوپر یہ دے دو وہ دے دو نہیں پوری پلاننگ کے ساتھ کون سہارا دے گا کون دھوئے گا کون پانی ڈالے گا کون کیا کرے گا ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر کریں اور پھر وہ وہی کام کرے اس وقت گھبرہت کا شکار ہو کے یا ایک ہنگامہ مچا کے ایسا سین کریٹ نہ کریں کہ جو اس وقت ترام اور عدب کی خلاف ہو یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ایک اپنا اپنا کام کر رہے غلاموں کو کس پہ لگا دیا پانی ڈالے گا اور باقی کام وہ خود کر رہے ہیں جو باہر سے دوسرے آئے ہیں ان کو کہا کہ بس آپ سہارا دے دیں that's it دھوئیں گے ہم خود تو ہمارے لئے بہترین نمونہ کس میں ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنہ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی یہ جو ہمارے ایک کانسپٹ ہیں کہ مرنے کے بعد پردہ ہو جاتا ہے اور بیوی مو بھی نہ دیکھ انتہائی غلط بات یہ کوئی حقیقت نہیں اسما بن تیومیس کہتی ہے کہ میں نے اور علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو غسل دیا تھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا میں نے کہا ہائے میرا سر پٹا جا رہا ہے آپ نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر پٹا جا رہا ہے پھر فرما عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے پوت ہو گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں تمہارا کچھ نہیں جائے گا تمہارے سارے کام میں خود کروں گا میں تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفن پہناؤں گا پھر تمہاری نمازی جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تمہاری تدفین کروں گا اس لئے فکر کی بات نہیں یہ سب کام میں کروں گا اگرچہ یہ ایک بہت دل رکھنے کی بات تھی ایک دل لگی کی بات بھی تھی لیکن اس سے ایک حکم بھی پتا چلتا ہے کیا کہ شوہر بی بی کو غسل دے سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے اس پر میں پہلے ہی غور کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ازواج متحراتی دیتی یعنی پہلے میں نے اس پر سوچا نہیں اور اب مجھے خیال آ رہا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں چچا کزنز وغیرہ کے بعد کیونکہ آپ کو اپنا تو کوئی بہن بھائی نہیں تھا تو کزنز ہی بھائی بنتے ہیں چچا کے بیٹے خود چچا تو اس پر دوسرا حق پھر ازواج کا تھا کہ ازواج غسل دے دیتی لیکن اسوں کی ذہن میں نہیں رہا بہرحال جس کے حصے میں سعادت آنی تھی وہ آئی اور اسی میں بہتری ہوگی دوسری چیز غسل وہ دے جس کو دین کا علم رکھنے کی وجہ سے غسل کے آداب معلوم ہوں انہی صرف رشتہ داری ہی کافی نہیں بلکہ طریقہ بھی آنا چاہیے اس لئے اگر ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جس کو سارا طریقہ آتا ہے تو وہ دوسروں کو سکھا کے اندر لے جائے جس جس کو بھی غسل دینا ہے یا غسل دیتے ہوئے ساتھ ساتھ لوگ اس کی بات کو سن کر اس کے مطابق کریں تاکہ مسنون طریقے پر غسل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے غسل دیا وہ نہ صرف قرابت دار تھے بلکہ فہم دین کی وجہ سے آداب غسل سے واقع بھی تھے تیسی چیز یہ ہے کہ میت میں کوئی عیب یا ناغوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنے چاہے اور راز رکھنا چاہیے یعنی کہ اندر کچھ دیکھا اور پھر باہر نکل کے تو اس کا چرچہ کر دیا یہ نہیں کرنا چاہیے آپ سوچ رہے ہوں کہ تو پھر آپ نے یہ واقعہ کیوں سنایا آپ کو کیا پتہ کس کی بات ہے تو ان پرسن کسی کا عیب نہیں بیان کرنا چاہیے لیکن جنرل ہی ایک واقعہ جس میں عبرت ہو وہ دوسروں کی نصیت کے لیے سنایا جا سکتا ہے جس میں نہ میت کا نام پتا نہ علاقے کا نام پتا کہ کس جگہ ہے وہ ابو امامہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی چیز یعنی ناپسندیدہ چیز پر پردہ پوشی کی اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا چیہا کہا ہے میں جو کسی مسلمان کو کفن پہنائے گا وہ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنے گا اللہ اس کو عطا کرے گا کیا کرنا چاہیے زندگی میں کم از کم ایک کفن ضرور ڈونیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے پہلا وہ کری میں کروں گی بازی لے گئی الحمدللہ الہدا میں جب یہ بلڈنگ بنی تو ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ غسل کا بھی انتظام ہونے چاہیے تو مقصلہ بنوائے گئے جو اس وقت میرے ہال کے لیفٹ ہینڈ پر آخری گیٹ کے ساتھ ہی ہے اس میں کچھ میتوں کو نہلائے بھی گیا لیکن مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اب ریگلر بیسس پر استعمال کیا جائے یہ کام جب بھی ہو سکتا ہے جب آپ سے کچھ لوگ والنٹیئر کریں اور پھر جب ان کو بلائے جائے اسوں کو حاضر بھی ہو جائیں حسل میں رہتی ہوئے لڑکیاں کر سکتے ہیں لیکن اپنے پڑھائی کے اوقات کے علاوہ کیونکہ اس وقت آپ پر علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام کرنا بھی کہ آپ کے لئے تجربے میں اضافہ کا باعث بنے عملی طور پر کرنا بھی ضروری وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے کلاس چھوڑ کے نہیں لیکن کلاس کے اوقات کے بعد جو بھی آفٹر نون میں ہو یا پھر سنڈے کو کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیمن ڈیز او ویک یہ فسیلٹی دی جائیں ٹھیک ہے رات کے وقت نہیں لیکن صبحوں سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے اثر تک کیونکہ رات کے وقت دفنانہ پسندیدہ نہیں اور اتفاق یہ کہ قبرستان بلکل یہاں سے ساتھ ہی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے بھی جو ہم نے حصل دیئے ہیں اس میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کفن بھی ہم ہی ان کو دیں ہم ان کے لئے کفن کا انتظام کریں وہ کفن دے دیا گیا لیکن کسی نے کوئی قیمت ادا نہیں کی آپ کا کیا خیال ہے اس وقت ہم جب کوئی مئیت لے کے آئے تو ہم کہیں جیتنے کا کفن ہے پہلے پیسے دیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے تو اگر ہم سب نیت کر لیں کہ چلو ایک کفن ہم دے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا جو بھی آئیں گے ان کو فی سبیل اللہ کفن ملتے جائیں گے اور یہ عمل صرف صدقہ نہیں صرف آپ کے لئے آخرت کاجا نہیں بلکہ دین کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا پیدائش پہ ہم کپڑے دیتے ہیں شادی پہ ہم لوگوں کو بڑے بڑے گفت دیتے ہیں کوئی بھی خاص موقع ہوتا ہے تو ہم سب سے زیادہ کیا دیتے ہیں گفت میں کپڑے لیکن آخری لباس دینے میں آخری توفہ دینے میں عموماً خیال ہی نہیں ہمارا کہ اس کا عجر کتنا ہے کیا کسی حدیث میں ہے کہ جو کسی کو پیدائش کے موقع پر سوٹ دے گا اس کا یہ عجر ہے نہیں نا کوئی شادی کے موقع پر کسی کو عروسی جوڑا پہنائے گا تو یہ عجر کئی ہے لیکن وفات کے وقت اگر کوئی کفن کسی کو پہنائے گا اس کا عجر بتا دیا گیا جب سے یہاں کفن کی سروس شروع ہوئی ہے الحمدللہ تو بہت آسانی ہوگی کہ بنا بنایا کفن پیک اس میں ہر چیز نہ لانے سے متعلق جائے وہ بھی موجود ہوتی تو اب یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کے یہی رنیٹ کر دیں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کے ایک گھر میں رکھ چھوڑیں اور کہیں کسی کا بھی سنیں تو فوراں ان کو آپ کہیں کہ میں کفن بجھوار رہی ہوں میری طرف سے یہ حدیعہ ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر ہو سکے تو اپنے وارڈ روم میں کپڑوں کے ساتھ ایک کفن بھی لٹکا چھوڑیں تاکہ جب کھولے علماری تو آخری لباس سامنے ہی ہو تو موت نہ بھولے یہ بھی ایک دن پہننا ہے ابھی تو میری چوائس ہے یہ پہن رہی ہے یہ پہن رہی ہے لیکن ایک دن یہ بھی پہننا ہے دیکھیں کہ تذکیہ کا بڑا اچھا طریقہ ہوگا یہ کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ کفن یہاں سے ملتے ہیں تو انہیں آٹھ دس کفن منگوالی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے لئے لے کر رکھتے ہیں تو کسی نے کسی کے کام آ جاتا ہے اور کوئی آکوٹ ٹائم پر آپ کو پتہ ہے کبھی دھرنے ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ہڑتالیں ہو جاتی ہیں اور بعض لوگوں کے اوپر ایسی مشکل بھی آئی کہ سٹرائک ہوگی ساری مارکیٹس بن سارا دن کفن ہی نہیں مل رہا تو اس لئے ریلیز ہو جاتی ہیں پھر دفنانے میں تو اس لئے انتظام کر کے رکھنا چاہئے میں یہ نہیں کہتے کہ سارے لے کے ادھر ہی چھوڑ دیں لیکن گھر میں بھی رکھیں ادھر بھی اس کے لئے ہم بلک میں آپ آرڈر دیں گے پھر بنوائیں گے ابھی آپ کو پہننا بھی سکھائیں گے کہ کیسے پہناتے ہیں تاکہ آپ مسنون کفن دے سکیں اور پھر جہاں جائیں ان کو خود بھی طریقہ بتائیں کہ کیسے ریپ کرنا ہے وہ ریپ کرنا بھی آنا چاہیے جیسے بچوں کو ریپ کرنا ماں کو نہیں آتا تو اسی طرح مردے کو ریپ کرنے کبھی طریقہ نہیں پتا جب تک آپ دیکھیں گے نہیں کرنا سکھایا پھر انہوں نے سب نے پیسے ڈونیٹ کیے پھر ہم نے بہت ساری کفن کاٹے ہر ایک کو پریکٹیکلی کر کے بتایا پھر ہر ایک نے اپنے گھر میں دو کفن کے پورے سیٹ رکھے کیونکہ کبھی کوئی اویلبل ہوتا ہے کبھی کوئی اویلبل ہوتا ہے تو جس کو بھی کال آ جاتی ہے اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم کسی سے لے کے اور ہمارا پورے علاقے میں وہ ٹیم کام کرتی ہے اور اگر ہمیں کوئی کال بھی آ جاتی تو ہم اپنا پوری چیزیں لے کے جاتے ہیں الحمدللہ کراچی میں تو پوری ٹیم ہے اور ماشاء اللہ بہت لوگوں کو غسل بغیرہ دیئے ہیں جہاں سے بھی آئے کال تو پہنچ جاتے ہیں راتوں کو بھی پہنچ جاتے ہیں لوگ الحمدللہ کیونکہ لوگوں کو ایک تو طریقہ نہیں آتا دوسرے اپنے ہی رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں کیا وفا ہوئی اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیا کہ غسل کے بھی آگے نہیں آ رہے اکثر اپنے ماں یا بچے کے لیے بھی لوگ آگے نہیں بڑھتے اور کہتے ہیں بس نہلانے والا کوئی آجے اور وہ ہی کر دے ہم نہیں کر رہے ایک کٹھے استماعیت سے کام کرنے کا اپنا فائدہ ہے اب اگر آپ میں سے ہر کوئی بزار پہنچ گیا اور گلیوں میں مارا مارا پھرا اور رمینگہ سستہ خرید کے لیے آئے تو وہ وقت ضائع ہوگا فسیلیٹی یہاں مل جائے گی تو انشاءاللہ سب کے لیے آسانی ہوگی لیکن اپنے کرنے کے کاموں کے لسٹ میں لکھ لیں تاکہ آپ بعد میں بھولے نہیں اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا